سونا تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر جا چکا ہے پچیس سو ستائیس ڈالر فی آنس کی قریب انٹرنیشن مارکٹ چل رہی ہے اور اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ڈومیسٹک پرائیسز کے اندر بھی اضافہ ہو چکا ہے مزید ڈیمانڈ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس وجہ سونے کے ریٹ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اگر بات کریں انٹرنیشن مارکٹ کی تو انٹرنیشن مارکٹ آج کے ڈوئے میں اوپن ہوئی پچیس سو چار ڈالر فی آنس کی قریب اوپن ہوئی جس نے اونورڈ اپنا چوبیس سو اٹھاون کا لوہ لگایا اور اونورڈ مارکٹ بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور پچیس سو اٹھائیس ڈالر فی آنس کی قریب قریب اس وقت مارکٹ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت سیف سائٹ جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ گولڈ ہونا چاہیے اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ کیش رکھیں جیسے ہی ڈیپ ملتی ہے اس ڈیپ کے اندر گولڈ کو اویل کریں اور آپ نے فوری طور پر جب ریٹ بڑھ جائے تو اس وقت ریٹ تو ویسے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت بیچنے کا میرا جو ہے نا خیال نہیں ہے کہ یہاں پر بیچنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ کل یا پرسو کے دن میں جو ہے نا ہمیں ایک ڈیپ ملی تھی ٹھیک ہے جس میں مارکٹ چوبیس سو نوے ڈالر فی آنس کے قریب قریب مارکٹ گئی تھی دومیسٹک لیول پہ بھی سونے کی پرائسز کے اندر کمی واقع ہوئی تھی وہ ایک چانس تھا جہاں پر ہمیں ایک ڈیپ ملی تھی اس ڈیپ کو اویل کر سکتے تھے لیکن بہت سے ایسے ہمارے جو سبسکرائبر ہیں جو کھریلو خواتین ہیں جو کہ ایک دم سے اچانک سے جو ہے نا اس کے اوپر ریاکٹ نہیں کر سکتے ایک دم سے بزار کے اوپر جانا اور سونے کو لینا تو دیکھیں میری سجیشن کے مطابق میں نے یہ بتایا تھا کہ سونے کو رکھیں اپنے پاس سیونٹی پرسنٹ سونا رکھیں اور جو لوگ ہنڈر پرسنٹ کیش کے اندر ہیں ان لوگوں کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہنڈر پرسنٹ کیش میں مت رہیں کچھ نہ کچھ گول اپنے پاس رکھیں ففٹی پرسنٹ گول تو رکھیں نا کم از کم کیونکہ گول کا کچھ پتہ نہیں چل رہا گول بڑھتا چلا جا رہا اور انٹرنیشن مارکٹ اس وقت پچیس سو ستائیس کو اگر پہنچ گئی ہے تو مارکٹ چھبی سو کو بھی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشن مارکٹ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے سبٹیمبر میں ریٹ کٹ ہونا ہے ابھی ریٹ کٹ نہیں کیا لیکن ریٹ کٹ نہ ہونے کے باوجود بھی انٹرنیشن مارکٹ جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور مزید یہ کہ رشیا اور یوکرائن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ رشیا اور یوکرائن کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں یوکرائن نے یہ دھمکی دی ہے کہ میں رشیا کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بناوں گا اور اس کو جو نہ کافی زارے مسئلے مسائل چلنے ٹھیک ہے اور حماس اور اسرائیل کے ماں بین ایک صلاح نامہ ہونا ہے لیکن وہ اس وقت مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ جنگ کوئی آج کی نہیں ہے بہت پرانی جنگ ہے فی الحل صلاح نامہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اسماعیل حانیہ کو شہید کر دیا گیا ہے وہ ان کا جو بہت عظیم لیڈر تھا جو مسلم امت کا جو بہت عظیم لیڈر تھے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کے سمجھنے کے ان کی وجہ سے یہ صلاح نہیں ہو سکتی تو اس لئے سونے کی پرائسز کے اندر میں مزید آنے والے دنوں میں اضافہ دیکھ رہا ہوں تو جناب میں نے آج کی سجیشن آپ کو میں نے دے دی ہیں سیکنڈ ویڈیو میں اس وقت ریٹ چل رہا ہے دو لاکھ اکسٹھ ہزار تیم سو روپے پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ اٹھان ہزار دو سو روپے کراچی میں سیلنگ ہو رہی ہے دو لاکھ اکسٹھ ہزار چاہ سو پچاس روپے اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دس ہزار سبسکرائبر پہ میں نے گیو اوے کرنا ہے تین سے چار گرام کی بالی کا جو لوگ میرے سبسکرائبر ہوں گے اور جن لوگوں نے مجھے انسٹرگرام پہ فالو کیا ہوگا جس کا لنک میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے اس کو فالو کریں گے اور مجھے میسج کریں گے ان لوگوں کو میں قرآن دازی میں شامل کروں گا